موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے رب بیارنی انظر علیہ کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تھا لنترانی اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پھر التجا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تور پہاڑ پہ بلایا کہا موسیٰ دیکھنا ہے تو تور پہاڑ پہ آؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کے لئے تور پہاڑ پہ گئے اور جب تور پہاڑ پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نہیں دکھایا دیکھو ایک ہے ذات ایک ہے صفت جیسے کوئی آدمی ہے وکیل ہے تو وکیل ہونا اس کی صفت ہے اور اس کی ذات اس کی ذات ہے اللہ کی بہت صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے رزاق ہے قہار ہے غفار ہے یہ اس کی صفتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی ذات کو نہیں دکھایا بلکہ اپنی صفتوں میں سے ایک صفت کی تھوڑی سی تجلی وہ بھی سوئی کے نوک کے برابر ڈالی موسیٰ نے دیکھا تو قرآن میں فخر را موسیٰ سائقا تو موسیٰ چیت ہو کے گر گئے تھے ایک تجلی صفت کی برداست نہ کر پائے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت کی تھوڑی سی تجلی سوئی کی نوک کے برابر دکھائی تو برداست نہ کر پائے قرآن میں فخر را موسیٰ سائقا موسیٰ چیت ہو کے گر گئے اور جب اٹھے تو دیکھنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں اتنا جلال آ گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں بہی جاتی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آگ پہ پڑھتا ڈال لیا تو ان کی بیوی سفورہ نے کہا کہ موسیٰ پیغمبر آپ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رہتے اچھا نہیں لگتا اچھا اگر کوئی شوہر اپنے موں کو چھپائے رہے اپنی بیوی سے تو بیوی کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی اگر بیوی چھپائے لے چہرے کو ہمیشہ تو مرد کو تکلیف ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی ارے بولا کہ سب لوگ کمارین بیٹھ ہوئی ہیں کچھ ہان آئی کرو تمہار مہروہ ہمیشہ موں چھپائے رہے تو کہا کری ہو سلفانس کہی ہو اور کہا کری ہو تو اللہ تعالی میاں بیوی میں حدیث شریف میں حضور فرماتا ہے لم تر المتحاب بینی فن نکاح کہ نکاح سے زیادہ محبت کرنے والی چیز میں نے دیکھا ہی نہیں زوجین کے درمیان میں میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے والی نکاح سے زیادہ کوئی اچھی چیز دیکھی ہی نہیں گئی تو سفورہ کو تکلیف ہوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے شہر ہیں اور آپ چہرہ چھپے رہتے ہیں کہا سفورہ اگر پردہ ہٹاؤں گا اور دیکھ لوگی میرے آنکھوں کو تو تمہاری آنکھ بہ جائے گی پتہ نے کتوں کی بہ گئی سفورہ کہتے ہیں آپ ہٹائیے پردہ ہم ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے صفتِ الٰہی کی تجلی دیکھی آنکھ بہ جائے گوارہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیار ہو جاؤ سفورہ سفورہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب پردہ ہٹا گئے تو سفورہ ایک آنکھ بند کئے لئے سوچیں جائے تو یک کئے جائے تو ایک آنکھ سے دیکھا دیکھا تو سفورہ کی وہ آنکھ بہ گئی جب بہ گئی لیکن صفتِ الٰہی کی تجلی کی زیارت کا ایسا شوق ہوا کہ سفورہ نے وہ ہاتھ بھی اٹھا لیا اور اس آنکھ سے دیکھا تو سفورہ کی وہ آنکھ بھی بہ گئی دونوں آنکھیں چلی گئی سفورہ موسیٰ علیہ السلام کے بیوی کی لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ کس دل سے مجھے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سفورہ کی دلی قیفیت کو جانا اور اللہ نے اپنی قدرت سے پھر سفورہ کی دونوں آنکھوں کو واپس فرما دیا اچھا ہی بتاؤں جب موسیٰ علیہ السلام شفت کی تجلی کی ایک نوک دیکھے تو گر گئے اور ان آنکھوں کو سفورہ نے دیکھا تو ان کی آنکھیں بہ گئیں اور یہ سب بلاوت ہیں آجاو آگاں ماللہ مرے مات اللہ تکہ ان کے کا حال ہوئی بھسم ہوئی جائیں گے بھسم ہوئی جائیں اور اللہ تعالیٰ کوئی یہ کہنا کلمے کفرے لہذا میں اپنی ماں بہنوں سے گدارش کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ احسان تم پر تمہارے پیغمبر کا ہے اس لئے تم اپنے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاؤ درود شریف پڑھو سلام پڑھو اور سب سے زیادہ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ ویسال ہونے لگا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلے میں پانی رکھا تھا حضور اس تسلے کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈوبوئے تھے اور ڈوبو کے فرمایا تھا اے میرے ماننے والوں میں تمہارے بیچ سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا سرکان نے آخری وقت فرمایا تھا دو چیزوں کا خیال رکھنا اے میرے ماننے والوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماں تحتوں کا خیال رکھنا نماز نہ چھٹنے پائے اور اپنے سے ماں تحت پر ظلم نہ ہونے پائے ماں تحت بیوی نوکر مزدور چھوٹے بھائی بہنیں اولادیں یہ سب انسان کے ماں تحت ہوتی ہیں مکھیہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں تحتوں کا خیال رکھنا کبھی ماں تحتوں پر ظلم نہ کرنا اور نماز کا خیال رکھنا نماز کبھی چھٹنے نہ پائے اسی لئے سرکار فرماتے قُرَّتُ عَنِي فِي الصَّلَا میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں اس لئے گداری سے آپ لوگوں سے کہ اگر رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو نماز نہیں چھٹنی چاہیے اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں عاشقِ رسول ہوں تو وہ جھٹا ہے عاشقِ رسول وریلی والے تھے بمبئی میں ایک کانفرنس ہوئی بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس کانفرنس کے سٹیج پر حضور حاسمی میاں کے اببہ حضور محدثِ آدمِ ہند تشریف لے گئے اور عالی حضرت کے صاحب زادے مفتی آدمِ ہند تشریف لے گئے دونوں بزرگ جب چڑھے مسافہ ملائے تو مفتی آدم نے محدث صاحب کا ہاتھ چوما اور محدثِ آدم نے مفتی آدم کا ہاتھ چوما تو محدثِ آدم کے مرید آج کل اکثر مرید دلالی کر رہا تھے اکثر اپنی پیر کی تعریف دوسرے کی پیر کی برہی کیا اللہ کو یہ پسند دے کہ تم اپنے باپ کی تعریف کرو دوسرے کے باپ کی برہی کرو جب دوسرے کے باپ کی برہی کرو گے تو پلٹ کے تمہارے باپ کی بھی تو برہی کرے گا اسی لئے سرکار نے فرمایا تھا میرے صاحبہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا گالی نہ دیا کرو تو صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کہا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دوگے تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا گالی دیئے نہ ہوتے تو تمہارے ماں باپ گالی پاتے نہیں تو اس لئے ہر مرید کو چاہیے کہ ہر پیر کی تعظیم کرے تاکہ اس کے پیر کی بھی سب مرید تعظیم کرے تو مہدیس آدم کے مریدوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی آپ سید ہیں اور یہ پتھان ہیں یہ پتھان تھے آپ کا ہاتھ چوما تو اچھا کیا لیکن آپ سید ہو کر کے پتھان کا ہاتھ کیوں چومیں تو مہدیس آدم نے جواب دیا تھا آشمی میاں کے اببہ نے کہ سنو انہوں نے میرا ہاتھ چوما سید ہونے کے ناتے اور میں نے ان کا ہاتھ چوما عاشق رسول ہونے کے ناتے کہ جتنا عشق رسول کی دولت بریلی سے مسلمانوں کو ملی ہے کسی اور خانقہ سے نہیں ملی تو مفتی آدم عاشق رسول تھے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے نماز اثر کا وقت تھا ٹھرین جانے لگی حضرت نے مریدوں سے فرمایا کہ چلو نماز اثر پڑھی جائے لوگوں نے کہا حضرت ٹھرین جا رہے ہی بریلی کی مفتی آدم نے فرمایا تھا ٹھرین جائے گی تو پھر آئے گی اور نماز چلی جائے گی تو دوبارہ وہ نماز نہیں ملے گی نماز پڑھا مفتی آدم نے ٹھرین دس قدم آگے گئی اور انجن بگڑ گیا ڈرے ور آگے پیچھے کرنے لگا آگے پیچھے کرتے کرتے ٹھرین سٹیشن پہ آگئی اور مفتی آدم کی نماز ختم ہوئی ٹھرین میں جا کے بیٹھے ٹھرین ڈرے ور نے جو آگے پیچھے کیا تو ٹھرین آگے چل پڑھی سب کو پتا چل گیا کہ بریلی والی نماز کی برکت تھی کہ ٹھرین جا نہیں رہی آواز نماز کے ٹھیکے دار کون میں نماز پڑھا تھے ایک تفاہ پمبئی سے آ رہا تھا بھوساولی سٹیشن پہ زوہر کا وقت تھا چار پانچ ٹھوڑے جماعت بنا کے پڑھلا کے ایک امام چار پھنکت دی کون لوگ پڑھت رہا ہے جان جاؤ اور یکے رکاعت پڑھنا ہے دوسرے رکاعت کے رکو میں ہی ہا رہا ہے کہ سنگل ہوئی گا پشپکٹرین کے اور جب سنگل ہو تھا تب ایک ساتھ ہی دوسرے ساتھ ہی بلا ہو تھا آو رہے آو رہے سنگل ہے اور امام صاحب رکو میں رہا ہے جیسے سر اٹھائے دیکھن بھا بھاگے مسللہ اٹھائے بھاگ بھاگ آئے دہم لوگوں نے کہا رہے آرہ آپ نماز پڑھتے ہیں آرے مولانا دیکھ نہیں رہے سنگل ہو گیا ٹرین جا رہی ہیں یہ نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز پڑھو مسلمانوں نماز سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی آخرت میں بھی عزت ملے گی ہم نے بہت دیکھا ایک دفا ٹرین میں آ رہے تھے مٹیرہ اسٹیشن پہ جیسے مٹیرہ نے ریسیا سے چلی راستے میں ٹیٹی آ گیا اب ٹیٹی آوہ ٹکٹ چکر ہے تو ایک ٹھوڑا بکل میں بیٹھ رہا تو اٹھائے کے جھولا ہمارے گودم دھے دی تکے چل دی ٹیٹی آوہ دیکھ کے ٹیٹی آوہ جائنگا ٹیٹی آوہ پیچھے پیچھے چل دی اب وہ آگے بڑھا اب آگے ہوئے لیٹرین اور دبا ختم اب کہاں چلا جائے اور دیکھے پیچھے ٹیٹی آوہ تھے بجھٹ سے ہوئے نیاد باندے جب نیاد باندے ٹیٹی آوہ ہندو تو آئے کے کھڑا ہوئے گوا کہ جب نماز ختم کرے تب ٹکٹ مانگی وہ ہی اکیں انتے دارمہ کی ٹیٹی آوہ چلا جائے تب نماز ختم کرے یہ ہی اکیں انتے دارمہ وہ ہی اکیں انتے دارمہ اب مانگی اتھال بڑی دیڑ لگا ہے دہی شروع کو اٹھا بٹھا اور کے بعد جیسے سلام پھیر دیکھے پھر کھڑا 말고 پھر اٹھا پھر activating ٹھا پھر پسے باندے ٹیٹی آوہ پھ entire پوچھے آپ کہ ہی آیا کٹی دی Hausی تو ایک بڑھو داڑھی رکھائے رہا ہے کہہ لگے بابو جی دپہریہ ہے دپہریہ ماں زوہر کے نماز پڑھے جاتے کہیں کتھی دیر پڑھے جاتے کہیں نہیں نبتہے بے پہ کتھی دیر لیکن ہی جانے تھے کہ ماں بارہ رکات ہو تھا تو کہیں نہیں کہیں بہت کئی رکات بہی ہیں تو بڑھو کہیں ساہب ابھی دوی رکات بہی ہیں تو ٹیٹی ابھا کہیں دوی رکات میں جبکہ آدھا گھنٹہ لاکھ گوا ہے تو ہی بارہ رکات مہلا جانے کے کئی گھنٹہ لگا ہے تو ہمارے ٹیرین ویسے چلی جی تو جیسے ٹیرین رکھی ویسے ٹیٹی اُتر کے دوسرے ڈبے میں چلا گیا وہ آہر گوا یودھر نیت بان کے بھاگ پلیٹ فارم پہ بیٹھا دوسری ٹیرین آنے والی تھے کہ راسنگ تھی تھوڑی دیر یہ بیٹھا رہا ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگا تو ہم لوگوں نے سمجھا شاید ٹیٹی نے کچھ کہہ دیا قریب گئے پوچھا تو اس نے کہا کچھ نہیں کہا کافر کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا میرا دل رو رہا ہے کہ میں نے جھٹھی نماز پڑھی تو آج میں ٹیٹی کی پکڑ سے بچ گیا اگر میں سچی نماز پڑھا ہوتا تو آج ٹیٹی کے پکڑ سے بچا تھا کل آخرت میں عذاب کے فرشتوں بھی سے بھی بچ جاتا اے لوگوں نماز پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وسیلے سے نماز ملی ہے اس لئے آپ سب حضرات سے گدارے سے نماز پڑھو لیکن نماز جب ہی قبول ہوگی جب ہمارا آپ کا ایمان مکمل ہوگا